اسلام علیکم ایمید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تالہ آج ہم آئے ہیں پیندک مرکز جو کہ پیندک ساحل کے جسٹ اوپزٹ ہے اور یہاں پر آپ کو ہر طرح کی شاپ نظر آئیں گی کھانے پینے کی اربیک اور ٹرکش ریسٹورانٹ بھی نظر آئیں گے زیادہ تر آپ کو لوکل ریسٹورانٹی نظر آئیں گے یہاں پر شاپنگ کرنے کی کپڑوں کی لوکل بھی بہت نظر آئیں گی اور دیفرنٹ برینڈز کی بھی نظر آئیں گی جو کہ آپ کا مالز میں نظر آتے ہیں لیکن میجورٹی آپ کو یہاں پر لوکل شاپ نظر آئیں گی اور یہاں پر آپ کو لوگوں کا اسپیشٹی ٹرکش لوگوں کا بہت زیادہ رشت نظر آئے گا رائٹ ہینڈ پر آپ کو سیکنڈ ہینڈ مارکٹ نظر آئیں گی سوفے وغیرہ رکھے ہوئے تو لوگ اپنے فرنیچر کو جب سیل آؤٹ کرتے ہیں وہ ان شاپس پر کر دیتے ہیں اور پھر اگر فر اگزامپل کوئی شفٹ ہونا چاہ رہا ہے اور وہ سیکنڈ ہینڈ فرنیچر لینا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے آکے لے لیتا ہے زیادہ تر جو سٹورنز یہاں پر آتے ہیں تو وہ سیکنڈ ہینڈ مارکٹ سے فرنیچر لے لیتا ہیں کیونکہ ان کو کچھ سالوں کے لئے رہنا ہوتا ہے اور سیکنڈ ہینڈ فرنیچر آپ کو بہت ریزنبل پر مل جاتا ہے رائٹ سائٹ پر میٹرو کا سٹاپ ہے تو اس لئے آرام سے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں بس یہاں پر آنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پارکنگ بلکل بھی نہیں ملتی یہاں تک کہ جو پیٹ پارکنگ ہے وہ تک فل ہوتی ہے یہاں پر بہت لکی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراں پارکنگ مل جائے ورنہ زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ 20-25 منٹ تک آپ بس گاڑی میں گھومتے رہے گلیوں میں کہ جیسے کوئی پارکنگ ملے تو بس پھر وہاں پر گاڑی پارک کی جائے پیندک مرکز گھومنے کے لئے بڑی اچھی جگہ ہے ٹورسٹ کے لئے خاص طور پر یہاں پر آپ کو بچوں کے کپڑے اور بہت اچھی آرٹیفشل جویلری ملتی ہے جو کہ گفت دینے میں بہت کام آتی ہے بہت سارے کیفیز اور ریسٹورانز بھی ہیں لیکن ہم صرف تب ہی یہاں پر آتے ہیں جب ہمیں واقعی کوئی کام ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر پارکنگ کا بہت زیادہ اشو ہے ابھی تک ہم گھوم ہی رہے ہیں گلیوں میں لیکن ابھی تک کوئی پارکنگ نہیں ملی ہے تو جب تک پارکنگ نہیں ملتی ہے تب تک گاڑی میں بیٹھ کے پیندک مرکز کی سیار کرتے ہیں تک گاڑی میں بیٹھ کے پیندک مرکز کی سیار کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹرکش ویڈنگ ڈریسز اور ان کی ہنہ نائٹس کے ڈریسز کی بہت سائی شاپس نظر آئیں گی الگ سے بیگز، شوز، گھر کی چیزیں، کچن کے اپلائنسز ہر چیز آپ کو یہاں پر جہنا اندر اندر گلیوں میں آپ کو اس کی شاپس نظر آئیں گی میک اپ، فرنیچر، کپنے، ہجاب، جوتے، جویلری، انرز، اپرز ہر چیز آپ کو یہاں پر ملے گی یہاں سے رہی جہا سکتے نا یہ رائٹ ہینڈ پہ پیٹ پارکنگ ہے اور یہ پوری فل ہوئی بھی ہے پیٹ پارکنگ کے باہر بیریئر بن کر دیا جاتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فل ہو گئی ہے تو ابھی ہم واپس ایک اور چکر لگائیں گے کہ شاید ہمیں کئی اور پر پارکنگ مل جائے مغرب کا بھی وقت ہو گیا ہے معلوم مل جائے موجود یہاں مسجد کے نیچے ہی لیڈیز کا واشروم ہے اور پیچھے والی سائیڈ پر جائنز کا واشروم ہے اور یہاں بھر آپ کو دو لیرہ دینے ہوتے ہیں یہ رائٹ سائٹ سے ہمیں اندر جانا ہے واک کر کر اور ابھی تک ہمیں پارکنگ نہیں ملی ہے ہمیں پارکنگ مل گئی ہے اور پیٹ پارکنگ میں ہی کچھ گاڑیاں گئی تھی ہمیں فورا ہم آگئے ہاں پر الحمدل اللہ یہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی شاپس نظر آئیں گی جن کے باہر اس طرح سے لگایا ہوا ہوتا ہے یہ بیکس کی دکان ہے لیکن الگ سے ہاں پر گلیوں گلیوں کے اندر بہت سارے بیکس کی اور سوٹکیسز کی دکانیں ہوں گی یہ چار سال ارہا کے اندر اور تو پیٹک جوٹیں مل رہے ہیں اس دکان پر لیف سائٹ پر سارے لوکل ریسٹورانز ہیں ان کے ساتھ ہی سامنے جہنے سمسل چھوٹی ٹیبلز اور چیرز رکھوئی ہوتی ہیں لوگ یہاں پر بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ بچوں کے کپلوں کی بہت اچھی شاپ ہے پرسی کے سامنے ہے تا ان با وہ پنگ کلر سے نظر آ رہا ہے وہاں پر آرٹیفیشل جویلری اور اسکارفز بہت اچھے ملتے ہیں بس پرس کا خیال رکھے گا چھوٹیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اور اسی جگہ پر ہوا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں پورے پورے پرس لے کے بھاگ جاتے ہیں لوگ اور یہی قریب میں پوری جسٹریشن بھی ہے تو اگر کبھی ایسا ہو تو آپ وہاں جا کے کمپلین کر آ سکتے ہیں اور یہ بلدیا کی طرف سے گبرمنٹ کی طرف سے یہاں پہ فلسطین اور ترکی کی اگجیتی کا جھنڈا لگا ہوا ہے پیندک مرکس میں ہی جگہ جگہ پہ فلسطین کے لئے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں ن mica ب España ہی روائے ہوتے ہیں ہی روائے گا کبھی یہ کبھی یہ ایک چکن Hernjeel ٹھکار ٹھکاتے ٹھکاتے الحمدللہ کام ہو گیا ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے سبھان اللہ بہت ہی خوبصورت مواصم ہوا ہے جزاک اللہ خیر for watching do like and subscribe to our channel see you guys in the next video السلام علیکم